اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیرے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پر آن لائن کلاسز میں اسٹورنٹس کلاس نائنٹھ کیمسٹری سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور بک کے لاس میں ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہی ہوتے ہیں ہم ان کو سالف کرنے کی بات کریں گے نہ سیب ان کو سالف کریں گے بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ سر ان کے صحیح جواب اگر ہم جس آپشن پر لگا رہے ہیں تو وہ بک کے کونسے پیج نمبر پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر بھی ریوائز ہوتا رہے گا سب سے پہلا سوال بٹا آتا ہے ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے اورگینک کیمسٹری اگر آپ بٹا پیج نمبر سکس کی طرف جاتے ہیں تو پیج نمبر سکس پر آپ کو یہ لکھاوا ملتا ہے مختلف اور بھی برانچز کی دیفنیشن گیون ہے جن میں سے ایک دیفنیشن ہمارے پاس موجود ہے اورگینک کیمسٹری کی اور یہاں پر کہتا اورگینک کیمسٹری is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons سیکنڈ کوششن ہے بٹا ہمارے پاس the atomic mass of an element expressed in gram is called as اس سوال کا بٹا صحیح جواب ہے مول اگر ہم اپنی بک کے پیج نمبر 24 پر جاتے ہیں تو ہم پیج نمبر 24 پر مول کی دیفنیشن میں لکھاوا دیکھتے ہیں the atomic mass molecular mass and formula mass of a substance expressed in gram is known as مول چونکہ اس کا formula ہوتا ہے نا mass in gram divided by atomic mass molecular mass یا formula mass question number 3 ہے بٹا which of the following can be separated by physical mean physical method سے آپ ان میں سے کس کو الگ کر سکتے ہیں پیج نمبر 14 پر ہمارے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے کہ سر اگر ہمارے پاس کوئی مکسر ہوگا مکسر can be separated again by any of the physical method جس میں evaporation crystallization یہ تمام شامل ہوتا ہے ہمارے پاس پھر سوال آتا ہے the molar mass of H2SO4 سر یہ conceptual question ہے ہمارے پاس 98 AMU آتا ہے اگر آپ اس کو solve کرنا چاہیں تو آپ کے پاس hydrogen کا mass ہوتا ہے 1 2 سے multiply ہوگا تو 2 بنے گا sulfur کا mass ہے 32 اور oxygen کا mass ہوتا ہے 16 جب force multiply ہوتا ہے بیٹھا جب آپ اس پورے کو solve کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer 98 آتا ہے the molecule consists of two atoms is called as سر جب 2 آ جاتا ہے تو اس کو ہم die کہتے ہیں تو option number D ہمارے پاس اس سوال کا صحیح جواب بنتا ہے لیکن page number 20 پر اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایک بڑا چارٹ ملتا ہے اس چارٹ سے ہمیں اور بھی MCQs آتے ہیں MCQs اس لئے solve کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو ان topics کو بہت اچھے سے پڑھ لینا ہوگا جن سے MCQs آتے ہیں دیکھو لکھا ہے molecule consists of two atoms دو atom مل کر بنیں گے تو کیا کہلائے گا سر وہ ہمارے پاس diatomic کہلائے گا اگلا سوال ہے a formula that indicates the actual number and type of atom اگر یہاں پر لکھا ہوتا ہے ratio تو ہم کہتے ہیں empirical formula یہاں پر کہا ہے actual atom تو جواب کیا بنے گا molecule formula جواب بنے گا page number 16 پر اگر بیٹا میں آتا ہوں اپنی بک کی تو مجھے یہاں ملتا ہے definition میں the molecule molecular formula is the formula which shows the actual number of atoms جو actual number of atoms show کرے گا next آتا ہے بیٹا ہمارے پاس ethereal alcohol was prepared by so the scientist was al-razi لیکن page number 3 پر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ایک چارٹ ملتا ہے اس چارٹ کو ہم نے اچھے سے پڑھنا ہوگا اور scientist بھی ہیں اس میں سے بھی سوال آ سکتا ہے دیکھئے he was a muslim scientist al-razi he prepared ethereal alcohol by the process of fermentation next time آتے ہیں بیٹا which is the following is not a homo atomic یہ بک میں mistake ہے یا not نہیں ہونا چاہیے چونکہ اگر میں آپ کو اسی چارٹ کی طرف دوبارہ لے کر چلوں page number 20 پر تو آپ دیکھیں گے کہ sir page number 20 پر جو چارٹ given تھا اس میں دیکھیں کیا لکھاو ہے molecule conscious of same type of atom جس میں same type of atom ہوتے ہیں وہ homo کہلاتا ہے اور یہاں پر سوال میں not غلطی سے آیا واہ ہے چونکہ homo کے سوئی ایک example ہے h2 next page پر آتے ہیں بیٹا ہم the empirical formula of hydrogen peroxide is دیکھیں empirical formula میں نا آپ ratio لے لیتے ہیں simple number سے divide کرتے ہیں تو یہاں بھی hydrogen 2 ہے یہاں بھی oxygen 2 ہے یہ cancel ہو جاتا ہے ho بچتا ہے اسی لئے ہم نے یہاں پر concept لکھ دیا a piece of matter in pure form is termed as page number 10 پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں definition لکھی بھی ملتی ہے کہ سر جب ہم pure piece لیتے ہیں کسی بھی چیز کا تو وہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس substance کے دیکھئے گا یہاں پر میں words آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں a piece of matter in pure form is turned as a substance تو کس کے برابر ہو جائے گا substance کے برابر ہو جائے گا امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ کو یہ mcq سمجھ میں اور اسی طرح انشاءاللہ ہم پوری بک کے mcq اس کو solve کریں گے اپنے friends کے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجئے گا ان ویڈو لیکچرز کو اور اگر آپ واتس اپ گروپ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر اپنا نام اور کالج میسج کر دیجئے تاکہ آپ کو بھی واتس اپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے بہت شکریہ آپ تمام کا اس ویڈو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ